مہنگائی کے خلاف راول پنٹے میں جماعت اسلامی کا دھرنا باروے روز بھی جاری ہے امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم الرحمان دھرنے کے شرکہ سے آپ سے کچھ دیر بعد خطاب کریں گے اور آئندہ کے لاحی عمل کا اعلان بھی کریں گے تفصیل جان لیتے ہیں دون نیس کے نمائندے امید علی ہمارے ساتھ موجود ہیں امید بتائیے کا تفصیلات جتاکہ بلکل اس وقت میں دھرنے کے سواب پر موجود ہوں اور جماعت اسلامی کا مہنگائی کے خلاف بھرنے کا آج یہ باروہ روز ہے امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم الرحمان اس وقت دھرنے کے شرکہ سے کتاب کر رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو وہ پرسوں ہیں پرسوں کو مریڈوڑ کی طرف مارچ کریں گے اور ان کا یہ شاید مارچ ہے وہ اسلامباد میں بھی انٹر ہو سکتا ہے اور یہ دی چوب کی طرف ابھی ہو سکتا ہے سلام امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم الرحمان نے آج ابھی اسٹیج پہ یہ بھی کنفرم کی ہے کہ جو حکومتی مزاڑی اور جماعت اسلامی کی مزاڑی عدةی تیم میں تشکیل پائی تھی مدرمیان ثمیان مذاڑی ، ڈیدلاک کا شکار تھا اور درمیانanda esteem ڈرائیہ کے طرف تے یہ دعوی تا جائی جا رہا ہے پیش ڈرائی !! امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرمان اس وقت دھرنے کی شرکت سے خطاب کرے آئیے آپ کو سنواتے ہیں ان کی عورتوں کو شہید دیا جا رہا ہے گھروں کو تباہ کر دیا ہے لیکن ٹکے ہوئے ہیں تاغود کا مقابلہ کر رہے ہیں یہ جذبہ اس دین نے انہیں عطا کیا ہے یہ حوصلہ اسلام نے انہیں عطا کیا ہے کہ وہ ظالم کے مقابلے میں جہاد کر رہے ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں حکومت پاکستان سے آپ کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب دنیا میں لوگ اس طرح سے ٹھنڈے پیٹوں ظلم کو پرداشت نہیں کرتے جب تم انہیں بالکل مارک ڈالتے ہو ان کا راستہ بند کر دیتے ہو ان کو خودکشیوں پہ مجبور کرنے لگتے ہو ان کے بچوں کا مستقبل ویران کرتے ہو راول پنٹی میں اس وقت مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی کا دھڑنا باروے روز میں جاری اور اس وقت کمی جماعت اسلامی حافظ نحیم الرحمان درکے کے دھڑنے کے شرکہ سے اس وقت خطاب کر رہی ہیں اور آئندہ کے لاحی عمل کا اعلان بھی کر رہی ہیں